مفتی صاحب بڑا بیسک سا سوال الیکشن کے سلسلے میں یہ سیاست حلال ہے کہ حرام ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا دیچر سوال ہے اور نہ سیوہ حلال ہے بلکہ نبیوں کی سنت ہے سبحان اللہ اس لئے سی بخاری کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسون الانبیاء کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے انبیاء کیا کرتے تھے اور ایک نبی جب چلا جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا اور فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد خلافت شروع ہو جائے گی خلیفہ آئے گا تو گویا کہ نبیوں کی سنت ہے خلافت لہذا بہت سے نبی ہیں جنہوں نے سیاست کی ہے تو سیاست اتنا بنیادی پارٹ انسان زندگی کا کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے یہ تو یہاں یہ ایک بہت بڑا گویا کہ وہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ آج سیاست کو ایک ایسی چیز بنا دیا کہ سیاست اگر مولیو کوئی کرے اوہ یہ مولیو صاحب تو سیاسی ہو گیا وہ ایک تانہ اور گالی بن گیا نہیں نہیں یہ سیاست تو حصہ ہے دین کا دین سے اگر سیاست نہیں کیونکہ اصل میں بنیادی بات یہ یہ اس لئے پیدا ہوتا ہے شبا کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے کہ لوگ اسلام کو دوسرے مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھتے ہیں اسلام دوسرے مذہب کی طرف نیرہ مذہب نہیں ہے بلکہ way of life دین ہے اور دین جو ہوتا آپ کو تو اس کو کہتا ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے اور سیاست وہ بنیادی شعبہ ہے جس کے بہر تو ملک چلی نہیں سکتا نظام زندگی چلی نہیں سکتا لہذا سیاست آپ حلال کی بات کرتے ہیں یہ تو نبیوں کی سنت ہے سبحان اللہ اسے سب ہمارے شاعر مشرق نے بھی یہ بات فرمائی ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو سوائے چنگیزی کے ظلم و تشدد کے کچھ نہیں رہ جاتا خواتین و ذرات نومبر سیون جو یہ ٹیوزڈے آ رہا ہے امریکہ میں لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ اس پر ڈسکس کرنے کے لیے فرمایا شروع کیا ہے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کیا ہے کہ نہ صرف سیاست حلال ہے بلکہ یہ نبیوں کا شیوہ اور ان کی سنت ہے مفتی صاحب سیاست آپ نے فرمایا حلال ہے یہ سیاست میرے بارے میں حلال ہے ایز ای پولیٹیشن یا لوگوں کے بارے میں حلال ہے اور ایز ای پولیٹیشن میری کیا ذمہ داری ہوگی اگر میں الیکٹ ہو جاتا ہوں اصل بھی یہ دونوں کے لیے ہے کیونکہ گاڑی کا ڈریور جو ہے وہ گاڑی اگر بہت سنوال کے صحیح طریقے سے چلائے گا تو اپنی جان بھی بچائے گا اور سواریوں بھی جان بھی بچائے گا کو بھی قائد کہتے ہیں تو وہ گاہ ہے کہ وہ زندگی کے ملک کی گاڑی لے کے چلتا ہے اور اگر کسی ایک ایریہ کا سینیٹر ہے کانگریس مینجر تو اس ایریہ کی گاڑی لے کے چلتا ہے اب وہ جب گاڑی چلائے گا تو منزل پر خود بھی پہنچے گا دوسروں کو بھی پہنچائے گا تو اس کے بینیفیٹ خود بھی لے گا دوسروں کو بھی پہنچائے گا اس کے اندر جتنی وہ مہارت کے ساتھ اور جتنی وہ دیان اداری کے ساتھ اگر منزل پر بڑے گا تو وہ دونوں کا نفع پہنچے گا اور سیاسی جو اس کا ٹارگٹ ہوگا کہ میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کروں ان کمیونٹی میں سے ظلم کو مٹھا دوں دیان اداری کے ساتھ ہر ایک حق اس کو پہنچ جائے تو وہ اس کو پورا کرے گا اور یہ مین اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ صاحب حق کا حق مل جانا چاہیے کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو حقوق و فرائز دو چیزیں پیدا کی ہیں ایک حقوق دوسرے فرائز اب ان کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ انسان فرائز کو پکڑ لے کہ ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میرے فرائز کیا ہیں میرے کندوں پر کیا فرائز آئید ہوتے ہیں کہ اللہ نے یا اللہ کی مخلوق نے کون سے فرائز میری کندوں پر آئید کی ہیں بس دیان ادار سے ان فرائز کو پورا کرے جب فرائز کو پورا کرے گا تو سامنے والے کا حق آٹومٹیکلی ادا ہوگا تو جو لیڈر ہے جو الیکٹ ہو گیا ہے وہ اس کے اوپر جو فرائز آئید ہو گئے جس کا وہ حلف لیتا ہے تو اب وہ فرائز جب دیان ادار سے پورے کرے گا تو جو اس کے امیدوار ہیں ان کے آٹومٹیکلی ان کے حقوق پورے ہوں گے اور ثبوت زندگی گزری گی یہ تو مفتی صاحب آپ نے بڑے مختصر انداز میں سیاست کو ڈیفائن کر کے رکھ دیا کہ آپ اپنے فرائز پورے کیجئے باقی لوگوں کے حقوق ساتھ ساتھ خود بخود پورے ہوتے رہیں گے سبحان اللہ یہ سیاست کی اصل جو حلال سیاست جس کی مفتی صاحب نے بات کی یہ اصل اس کی ایسنس ہے کہ آپ اپنے فرائز پورے کیجئے امانداری سے دوسروں کے حقوق ساتھ آٹومٹیکلی پورے ہوتے رہیں گے